آج دوست ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کی پندرہ بھائی تیس کی آپ نے اپنے سپنوں کا گھر میں بتا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ موڈل دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ بھائی تیس کا ڈیجائن بنائے اس میں تین فلور بنے ایک گراؤنڈ فلور فائس فلور اور سیکنڈ فلور تو آپ اس کا پورا میں ڈسکیشن کروں گا پھر تھری ڈی ویو اور اندر کے انٹیریر میں کیا ڈیجائن آپ بنائیں گے اس نئے روم سے بنیں گے کتنے بھائی کتنے بنیں گے پورا ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں گے تو بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں لگاتا ہے میں ہوں پہنچھاگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستہ اپنا چینل نیو ٹیک اور یہاں پر آپ جیسے آتے ہیں نا تو اس کو سبسکراب ضرور کر لیں کیونہ آپ پر لیٹریسٹ انٹ اپڈیڈڈ 3D ہوم ڈیجائن کے جتنی بھی پوشبل موڈل ہو شکتے ہیں میں ادیتا رہتا ہوں لگاتا ہے اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ سپوڑ پندرہ بھائی بیس یا پندرہ بھائی چالیج یا پچاس بھائی سو جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کا ڈیجائن میں آپ کو 3D بھی دوں گا تو پلیز سبسکراب ضرور کریں ریٹ کر کے بٹن پر کلک کر کے اگر موال فون پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی سبسکراب بٹن آتا ہے چلو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج کے موڈل کے بارے میں تو اگر ہم پہلے فرنٹ سے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس سب سے پہلے پندرہ اس کی چوڑائی ہے اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو تیس پٹ لمبائی ہے اور یہاں پر فویسٹ گراؤنڈ اور فویسٹ اور تھرڈ فلور یہاں پر بنے ہیں تو ہم سبسکر پہلے چلیں گے لیول جیرو پر گراؤنڈ فلور پر یہاں پر دیکھتے ہیں کیسے انٹیریٹ ڈیجائن میں نے آپ کو کیا ہے اس سب سے یہاں پر ایک روم آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر یہ آٹھ بائی دس کا ٹھیک ہے دوستو آٹھ بائی دس کا نہیں نو کا ہے آٹھ بائی نو کا یہ آپ کو ایک روم مل جاتا ہے یہ یہاں پر آپ کو گیلری مل جاتی ہے پانس سے چھے پٹ کی کیونکہ یہ ٹوٹل چوڑائی اس کی ہے پندرہ فٹ تو اندر اندر جو بچے گا چودہ بچے گا اگر ہم آٹھ کا روم منا لیتے ہیں ایک لمبائی چوڑائی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ کو آٹھ چھے چودہ چھے پٹ کی گیلری یہ اپروکچ مل جاتی ہے تو یہاں آٹھ بائی اور یہ ٹوٹل لمبائی یہاں پر یہ نو پٹ کی ہے تو آٹھ بائی نو آپ کو یہ مل جاتا ہے ایک روم اور اگر فریک گیلری سے انٹر کریں گے تو آپ کو یہاں پر پیچھے ایک روم چودہ بائی یہ جو میں نے دیا ہے دس کا ٹھیک ہے دس کا ہے جسودہ ویدہ بارہ فٹ آپ کا یہ چھوٹا ہے تو آٹھ اور بارہ کتنا ہو گیا آپ کا آٹھ بارہ بیس اور یہ آپ کا اپراکس جیسے تیسے انتیس ٹوٹل بچتا ہے تو یہاں پر آپ گیارہ آپ کا پورا بچے گا اور یہاں پر یہ ٹوٹل دس کا ہے چودہ ویدہ دس کا ایک روم آپ کا یہ نکل آئے گا اب چودہ ویدہ دس میں میں نے تھوڑا سیپریشن کیا ہے یہاں پر چار فٹ کا چار فٹ آپ کا لیٹرنگ اور باترو مجھے ہاں پر کمائنڈ رہے گا دوستوں کی ج اس لئے لیٹرنگ اور باتروم کا کمائنڈ کرنا پڑے اگر ہم بات کریں کشن کی تو یہ آپ کی کشن بنا کر رکھیں یہاں پر 6 بائی چھے گٹی اور یہاں پر جو گیلری گئی چھے پٹی ہے یہاں شای پٹی ہے یہاں شای پٹی ہے یہاں سے آپ سائیڈ میں آپ کا جو جینہ گیا ہے سیڑھیاں گئی اسٹیٹ تو وہ آپ چھت پر جا سکتا ہے اس کے طرح اور یہاں پر دو گیٹ یہ روم کیلئے گیٹ ہے یہ کشن اور سہری یہاں لیٹرنگ اور جو آپ کا باتروم اس کے لئے گیٹ لگا ہے اور یہ کشن کا گیٹ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور روم کی بات کریں تو روم کا گیٹ یہاں سے دیا یہاں پر آپ کھڑکی بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو اور یہاں پر آپ کا کافی سارا سپیس بھی بچا رہے گا تو یہ تو ہوئی گراؤنڈ فلور کی بات اگر ہم بات کرتے ہیں اب فرسٹ فلور کی تو میں فرسٹ فلور پر پہنچتا ہوں یہاں پر میں نے سرسپلے ایک تھوڑا فرنڈ بیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سرسپلے بالکنی نکال دیا ڈھائی سے تین فٹ کا اگر آپ کے یہاں الاغو ہے تو آپ نکال سکتے بنا سکتے ہیں اور ایک کھڑکی باہر آپ کو دینا تو بلکل بنتا ہے کیونہ یہاں پر ایک روم میں نے نکالا ہے وہی ٹوٹل آرٹ اس کی چوڑائی ہے اور بات کریں لمبائی کی یہاں کی تو چودہ فٹ جو انٹیریئر ایریا ہے چودہ فٹ ہے اور یہ آرٹ فٹ ہے اب پھر سے ہاں بات کرتے ہیں پیچھے سیم ٹو سیم روم رہے گا یہاں پر لیٹرنگ اور آپ کا جو بات روم تب وہ ہٹ جائے گا کیونہ ایک روم نکال آئے گا چودہ بھائی آرٹ کا ٹھیک ٹوٹل بڑا سا روم ایک آپ نکال آئے گا اور یہ آپ کا ہال ڈائپ کا بڑا سا نکال آئے گا اپروکس یہاں پر گیارہ فٹ کا ہے اور وہ جو نیچے سیڑھی آئے تھے وہ یہاں پر بھی سیم ٹو سیم اوپر کے لیے آپ کی پہنچ جائیں گی سیڑھیا اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو آپ کو یہاں پر دو بیڈ ڈوم مل جاتا ہے یہ کھلا سا ہال مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ فلور کی تو اگر آپ تھرڈ فلور پر پہنچیں گے تو بس نورملس ہے آپ سیڑھیوں جو میں یہاں پر سیڑھیاں دوستو یہ اگر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے تھرڈ فلور یہاں پر سیڑھیاں جو آپ سے نیچے آئی تھے وہ سیم یہاں پر نکل آئیں گے اس کے لیے گیٹ آپ چجہ لگا سکتے اس کو بند کر دیں گے تو پانی نہیں جائے گا اور سیم میں نے صرف تھرڈ فلور پر سیکنڈ فلور پر ایک ہی روم بنایا جو سیم ٹو سیم نیچے بنایا تھا ویسا ہے روم بن جائے گا اور آپ کے سامنے یہ بانڈری چاروں طرف ہے اور اس کو بند کر سکتے ہیں چلو میں بند کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ کی چھت پڑ گئی یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بہت بہترین سے گراؤنڈ آپ کا نکل آئے گا اور یہ بالکنی بھی آپ نکال سکتے ہیں یہاں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پورا 3 ڈی ہوم لیتا ہے پندرہ بائی بائی آلیس تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسا روم اور چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو انٹیئر آس پاس تو گھری ہوں گے میں نے ڈیجائن کرنے کے لئے بنا دیا ہے جس میں تھوڑا سا اچھا دیکھیں نہیں تو آس پاس آپ کے گھری ہوں گے آپ کو پیچھے یا کچھ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے فرنٹ یہاں پر مین ہوتا ہے تو آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہو ایک مین ڈور ہے یہاں سے اور ایک کھڑکی لگی ہے جو روم تھا اگر ہم اوپر کی بات کریں تو میں نے ایک یہ روم گیٹ اس لئے لگائے گیا بالکنی میں نکل کے آ سکتے ہیں اٹھائل سکتے ہیں یہاں پر ایک کھڑکی آپ کا لگائے تو پورا ڈیجائن تھا اور میں نے ڈیسکس کیا اور اگر آپ کو اچھا ویڈیو لگاؤ تو پلیس کو لائک شیئر ضرور کر دیں اگر آپ کا کوئی پرسنل کوششن ہے سکتے ہیں بیس بائی چالے سے پچاس بائی چالے سے پچاس بائی چالے کی ہوم ڈیجائنگ کی جائے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آپ یہاں پر اگر چاہتے ہیں کہ اور اس پیشل کو ڈیجائنگ گلاس لگایا جائے کانچ لگایا جائے اس کیل بھی ڈیوانٹ کریں اب میں بلکل بنا کر دوں گا تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ایسے ہی ویڈیو لگاتا رہا پانے کے لئے آپ کو سبسکرائب بٹن دیکھ رہے ہیں تو تینک